تو پھر پوری آبادی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے زکانداروں کی الحمدللہ بکری بھی زیادہ ہونے لگی ہے آج ہی تو اخبار میں خبر آئی ہے کہ یہاں پچاس فیصد زیادہ لوگوں کی تجارت ہونے لگی ہے یہ آپ کی برکت ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس لیے جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے جماعت اسلامی کے کارگنان پرعظم لوگ ہیں یہ نوجوانوں کی جماعت ہے اور اس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو حق دلوائیں گے اس حق دو عوام کو جو تحریک ہے اس کا پہلا برحلہ یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں انہیں کم کروانا ہے انشاءاللہ تعالی جو تسندنخہ داروں پر ٹیکس لگا ہے اس سلیب کو اس سال کے بجٹ میں جو نافذ کیا گیا ہے اس کو واپس کروانا ہے انشاءاللہ تعالی آئی پی پیس کا یہ جو دھنڈا ہے اس سے پاکستان کے عوام کی جان کو چھڑوانا ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ جاگرداروں کا خان وڈیروں کا جو تسلط ہے اور انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے ہمیں ہمارے حق سے محروم کرتے ہیں خود تو طاقتور ہوتے ہیں یہی الیکٹبل بن جاتے ہیں یہی سرمائے کی طاقت سے جاگیر کی طاقت سے وڈیرہ شاہی مائنسیٹ سے لوگوں کو غلام بناتے ہیں انتخاب کو بھی ارغمال بناتے ہیں سیاسی جماعتوں کو بھی ارغمال بناتے ہیں اور یہ جاگردار اور وڈیرے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جونئر پارٹنر بن کے پاکستان کے عوام پر مسلط ہوتے ہیں فارم سیتالیس کی بنیاد پر مسلط ہوتے ہیں اور پھر یہ ہمارا خون چوستے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان جاگرداروں ان ظالم وڈیروں سے پاکستان کے غریبوں کو ہاریوں کو کسانوں کو انشاءاللہ نجات تلوانا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شاہی خرچیاں ہیں یہ شاہ خرچیاں ہیں جو بادشاہ بن کر ہمارے سروں پر مسلط یہ حکمران دبتا ہے جو بیوردریسی کی صورت میں ہے جو وڈیروں جاگرداروں کی صورت میں ہے جو نام نہاد سیاستگانوں کی صورت میں ہے جو فوج کے چرنیلوں اور بڑے بڑے افسران کی صورت میں ہے اس طبقے نے ستتر سال میں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے پیچھے کی طرف دھکیلا ہے ہر شعبے کو تباہ کیا ہے ہر ادارے کو تباہ کیا ہے پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس کیے ان کو فروغ کر دیا جائے پی آئیوں کو بیج دیں ریلوے کو بیج دیں سٹیل مل کو بیج دیں پورے پاکستان کو بیجنا چاہتے ہیں اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ بس اداروں کو بیچے لیکن اگر کوئی پرائیوٹ سیکٹر میں اگر کوئی انڈرسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہیں پچیس محکموں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے رشوت کا ایک نظام مسلط کیا ہوا ہے اس لیے یہ جو حکمران تبقہ ہے یہ جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے یہ ایک طبقہ ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فوج نہیں ہے بلکہ ایک طبقہ ہے جو فوج پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے جو پیروگریسی پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے جو سیاست پہ بھی مسلط ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کا یہ تحافظ کرتے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹ کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی پتکاریوں کو چھپاتے ہیں ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپاتے ہیں ویسے بظاہر مخالف ہوتے ہیں لیکن ہر پاٹی میں اپنے بندے بٹھاتے ہیں اور اس نظام کو تحفظ فرام کرتے ہیں جو نظام ستتر سال سے پاکستان کی جڑے کھوکلی کر رہا ہے اس لیے یہ گھرنا ہم نے اس لیے دیا ہے کہ اس کی کامیابی کے نتیجے میں انشاءاللہ جو بڑی تحریک اٹھے گی وہ اس ظلم کے نظام سے اور نظام کے چلانے والوں سے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ نجات دلائے گی اس لیے ہم درنا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مرات ختم کرو تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آپ آئی پی پیس کی بات کر رہے ہو کہ جو بجلی پیدا نہیں ہوتی اس بجلی کے پیسے پاکستان کے غریب میڈل کلاس تاجر اور سنتکار دیتے ہیں تو یہ پیسے وصول نہ کیے جائیں تو حکمران کہتے ہیں کہ یہ عالمی عدالتوں میں چلے جائیں گے باہر کے آرمیٹریٹر یہاں پر موجود ہیں ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے ہماری کورٹ میں ان سے بات نہیں ہو سکتی اور اس طرح یہ معاول بناتے ہیں تاکہ ان چوروں کو تحفظ دیا جائے حقیقت میں جب یہ حکمران ان چوروں کو ان ڈاکووں کو تحفظ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں کیسے اس طرح کے انیس سو چورانوے میں جب یہ دھنڈا آئی پی پیس کا شروع ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی معاہدے کیے گئے تیس پہ تیس کے قریب جو آئی پی پیس تھیں یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ان کو ہم پر مسلط کیا گیا جھوٹے معاہدے کیے گئے دھوکہ دیا گیا پسند کے لوگوں کو نوازا گیا اور کیپیسٹی پیمنٹ ڈالروں کی شکل میں تے کی گئی اب ڈالر ریٹ بڑھتا رہتا ہے ان کے مزے آتے رہتے ہیں اور ہم سے یہ بجلی کے پم ہم پہ گراتے رہتے ہیں پھر اس کے بعد مشہد رفت کے زمانے میں لوگا ماری ہوئی پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پھر نون لیگ کی حکومت آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کے آئی پی پیس ان کو ہماری بجلی کی سپلائی اور بجلی کی پروڈکشن کا کام سوپنا شروع کر دیا ٹرانسمیشن میں انویسمنٹ نہیں کی ڈسٹریبوشن میں انویسمنٹ نہیں کی ساری انویسمنٹ ان آئی پی پیس کے ذریعے کروائی گئی اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر عربوں ہزاروں عرب روپے ان کے اوپر لٹائے گئے پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہی ہوا ان کے دور میں بھی مزید آئی پی پیز آئیں جب انہوں نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے ریپورٹ پیش کی تو ظاہر ہے یہ ریپورٹ جب پیش کی گئی تو ان کی کابینہ میں بھی آئی پی پیز چلانے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور پاکستان کی قوم کی جان ان آئی پی پیز سے نہیں چھوٹ سکی اب ہم یہ کہتے ہیں جب کہ ان آئی پی پیز میں جو معاہدے جن لوگوں نے بھی کیے ہیں تو وہ وہ خاندان بھی ذمہ دار ہے اور یہ پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں ان کے وزراء آزم ذمہ دار ہیں ان کے وزراء آل آزم دار ہیں ان کے وزراء خزانہ ذمہ دار ہیں پیروکریسی ذمہ دار ہیں مشرف کے زمانے میں تو فوجی حکومت تھی فوج ذمہ دار ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرنے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنے لگ جاتے ہیں آپ کا یہ دھرنا پوری قوم میں یہ عظم پیدا کرنے کے لیے ہے کہ بہت ہو گیا یہ لوٹ مار کا نظام اب اس نظام کو ختم کرنا ہے ہمیں ہمارا حق دو ہم تم سے خیرات نہیں مانتے اپنا حق مانتے ہیں جتنے کی بجلی بنتی ہے اتنے پیسے چارج کرو ہم ان ظالموں کی کیپیسٹی پیمنٹ کے پیسے نہیں دیں گے ہم اپنے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیں گے اور یہ دھرنا پورے پاکستان کی امید بنا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم تم تو اپنی گاڑیاں بھی چھوٹی نہیں کر سکتے کل تین دن سے جب ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آزم وزیر آلہ گورنر فوج کے جرنیل اور افسران بیوروکریسی یہ سارے کے سارے ایک دن میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ تیرہ سو سی سی سے اوپر کی کوئی گاڑی استعمال نہیں کریں گے تو اس میں کیا چیز رکاوٹ ہے شہباز شریف صاحب اس میں کون سا معاہدہ رکاوٹ ہے اس میں کوئی چائنہ رکاوٹ ہے اس میں کوئی آئی ایم ایف رکاوٹ ہے تم دو آئی ایم ایف کی بات مانتے ہو لیکن جب آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جاگرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تو وہ ٹیکس نہیں لگاتے ہو تنخوادار لوگوں نے جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں انہوں نے گزشتہ سال تین سو ارسٹھ روپے ٹیکس جمع کیا انکم ٹیکس جمع کیا لیکن ملک کے جاگرداروں نے جن کی زمینیں سو اکر سے زیادہ پچاس اکر سے زیادہ ہزار اکر سے زیادہ تین چار ارب روپے جمع کر آئے یہ جاگرداروں کا معاشرہ ہے یہ خان وڈیروں کا معاشرہ ہے یہ سرداروں کا معاشرہ ہے کیا تم نے تماشا مچایا گوا ہے اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اف تو آپ سے کہتا ہے کہ جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ اور ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بیس اکر سے زیادہ والے کاشکار پہ ٹیکس لگاؤ یہ ڈھائی کروڑ اکر ہے پاکستان میں ڈھائی کروڑ اکر پہ کوئی ٹیکس رسول نہیں کیا جاتا ہے کوئی انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے تنخوادار کو مارتے ہو غریب کو مارتے ہو بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالتے ہو میڈل کلاس کو تباہ کرتے ہو جب ہم یہ جاگیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو موں میں گھنگیاں پڑ جاتی ہیں خاموش ہو جاتے ہیں کس نے روکا ہے شہباز شریف تمہیں کہ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ تم جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤگے اپنی گھاڑیاں چھوٹی کروگے پھر پیٹرل ختم کروگے پھر بجلی ختم کروگے اپنی مراد کو کم کروگے انتظامی خراجات کم کرو یہ بجلی کے بل صرف لاغت کے اوپر آ جائیں گے پھر انڈسٹری بھی چلے گی پھر معیشت کا پیہ بھی چلے گا پھر پاکستان بھی آگے بڑے گا اس لیے پورا روڈ میپ موجود ہے جھوٹ بول کر دھوکہ مد دو اور جب ہماری مذاکراتی کمیٹی بیٹھ کر بات کرتی ہے بیٹھ کر بات کرتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پھر جب علیدہ سے میڈیا میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مطالبات تو جائز ہیں لیکن ہو نہیں سکتا ہے آؤ میڈیا کو سامنے کر آؤ سامنے لاؤ اور پورے میڈیا کے سامنے دونوں حکومتی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھ جائیں اور قوم کے سامنے آ کر ہم بتائیں کہ کیسے تم رینیف دے سکتے ہو کیسے بجلی کے بل کم کر سکتے ہو کیسے تم تنخہداروں کا ٹیکس ختم کر سکتے ہو جو تم نے لگایا ہے اور کیسے اپنی مراد کم کر سکتے ہو تو پھر قومی فیصلہ کر لے گی اس لیے اس لیے اب یہ دو مذاکرات کے بعد سوچ میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے بھی تہیہ کیا ہے جتنا وقت لینا ہے لے لو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ گھر نہ دینے سے تھک چکے ہیں کیا آپ اس تحریق کو چلانے سے تھک گئے ہیں کیا آپ کے کیا آپ کے جذبات مان پڑ جائیں گے کیا آپ کی ہمت ڈوٹ جائے گی کیا آپ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑی تحریق چلانے کے لیے تیارے تو پھرے کو ہم جنگے